تمام رومانوی داستانیں بظاہر ایک سی ہوتی ہیں کیونکہ ان سب میں ایک ہی جذبہ کارے فرما ہوتا ہے جسے آپ اور ہم محبت کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں لیکن اس سے بھی انتار نہیں کیا جا سکتا کہ یقصانیت کے باوجود ہر داستان کی اپنی چاشنی دلسم اور رنگ ہوتا ہے جذبہ بے شک ایک ہے لیکن چونکہ ہر زیہو کے ہاں جذبات کے اظہار کا انداز مختلف ہوتا ہے اس لیے جب ہم محبتوں کے حوالے سے مختلف افراد کے رویوں کی بابت پڑھتے ہیں تو داستان کا نشہ دو آتشہ ہو جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے اس کہاوت کو زبان میں زدہ عام کا درجہ حاصل ہے کہ عظیم داستانوں کا تلسم ہی جدہ گانا ہوتا ہے دیکھا جائے تو محبت ایک خود روح پودا اور فطری جذبہ ہے جو کسی کوشش اور محنک کے بغیر ہی پروان چڑھتا ہے اپنی شناخ کراتا ہے اور پھر خود کسی کی شناخ بن جاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبتیں کسی تار روح کا موقاج نہیں ہوتی بلکہ یہ تو خود اپنا تار روح ہوتی ہے وارس شاہ ایک عام شاعر ہی تو تھے لیکن ہی رانجہ کے جذبوں کو اشار میں ڈھالنے کے بعد وہی ان کا تار روح بن جاتا ہے پیلو اگر مرزا صاحبہ کا قصہ کلم بن نہ کرتا تو آج شاید کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا نظامی گنجوی نے مسنوی پسرو شیری لکھ کر خود کو عمر کیا اور شاہ عبداللطی بٹائی نے سر سوہنی اور سر سرسی کے ذریعے اپنی شاعری کو دوام بخشا بے شک میاں محمد بخش کی سوفیانہ عظمت سے کسی کو انکار نہیں لیکن ان کی شاعری کو چاٹ چاند داستان سیف الملوک نے لگا ہے جس میں انہوں نے محبت کو استیارے کے طور پر استعمال کر کے وہ اسرار اور رموز بیان کیے ہیں کہ جن کی تشریح کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی سختین کتابوں کی ضرورت ہے رہ گئی جذبوں کی بات تو تمام محبت کرنے والے اس کی میراج تک پہنچے لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا رانجے نے اپنی محبوبہ کے لیے بارہ سال مویشی چرائے اور بالآخر پیر کے فراہ میں جوگی بننے پر مجبور ہو گیا محیوال اپنی ران کا گوش سونی کو کھلاتا رہا اور سونی یہ جانتے ہوئے بھی پانی کچھے گڑے کو کھا جائے گا اپنے محبوب سے ملنے کے لیے دیوانا وار دریائے چنات کی شوریتہ سن لہروں میں کود گئی پننو سسی کے لیے شہساد کی چھوڑ کر دھوبی بن بیٹھا اور سسی اس کی تلاش میں سہراہوں خود چھانتی اور خود سہرا ہو گئے شیری فرہاد کی داستان کو افسانہ ہی سہی لیکن جذبات کے اظہار کے اس طریقے کو کوئی قراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ شیری کی موت کر سن کر فرہاد نے سر میں تیشہ مار لیا اور شیری یہ خبر سن کر محل کی چھت سے کوتھ کر زندگی کی بازی ہار گئے محبتوں کی داستانیں بے شمار اور بے حد طویل ہیں لیکن لیلہ مجنو کے ذکر کے بغیر ادھونی ہیں کیونکہ یہ دونوں صرف محبت کے عابرو ہی نہیں بلکہ مجسم اور جیتی جاکتی محبت تھے ان کے جذبوں کو کیا کہیے کہ مار مجنو کو پڑتی اور ہتیلیاں لیلہ کی زخمی ہوتی زخم مجنو کو لگتا اور درد لیلہ محسوس کرتی یہ محبت ہی تو تھی جس کی وجہ سے ایک باعثر اور باعزت عرب خبیلے کے سردار کا بیٹا اور ولی حد اپنا اصل نام اور شناف تک دوا بیٹھا اور دنیا آج اسے صرف اور صرف مجنو یعنی پاگل کے نام سے جانتی ہے دوسری رومانوی داستانوں کی طرح بعض محققین نے لیلہ مجنو کے بارے میں بھی شکوک و شباحت کا اظہار کیا ہے لیکن ان میں کوئی صداخت نہیں کیونکہ لیلہ مجنو نہ صرف ایک سچی اور حقیقی داستان ہے بلکہ اس کا باقاعدہ تاریخی بس منظر بھی موجود ہے خیس یعنی مجنو کے والد کا نام سردار سعید تھا عربوں کے قدیم قبیلے بنو آمیر کے اس حکمران کا تعلق ایک نہایت موزز اور دولتمند بھرانے سے تھا اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا لیکن یہ دولت عزت اور شہرت اس کے کسی کام کی نہ تھی کیونکہ وہ بے اولاد تھا سردار سعید کی شریف خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ سے نوازے جو اس کے خاندان کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکے یہ ایک ایسا دکھ تھا جس کے سام میں نہ صرف ساری دنیا کی خوشیاں ہیش تھی بلکہ یہ اسے اندھری اندر گل کی طرح چاڑتا بھی جا رہا تھا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سردار سعید اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتا تھا وہ مستقل عبادت کرتا روزے رکھتا منت مانتا اور پڑے فیمانے پر صدقہ اور خیرات کرتا گو ابھی تک مراد بن نہ آئی تھی لیکن اس نے امید اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مستقل اللہ کی جانب سے نواز جانے کا منتظر رہا اس نے اس طرح سے ایک عمر گزار دی لیکن ابھی تک اس کی دعائیں رنگ نہ لاز سکی بالآخر جب وہ شکست اور ناعمویدی کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی دولت سے نوازا اسے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بیٹا عنایت کیا ہے وہ نہایت خوبصورت اور کھلپی ہوئی کلیوں سے مشابہ ہے اور وہ بے تابی سے خیرمے میں داخل ہوا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک ایسا ہیرہ رکھا ہوا ہے جس کی شواؤں سے گرد و پیش کا سارا ماحول منور تھا سردار سعید اس تحبے کو پا کر اس قدر پوش ہوا کہ اس نے اپنے قزانے کو نہایت فراغ دلی سے غریبوں میں پاٹا اور سونا یوں لٹایا جیسے وہ کوئی قیمتی دھات کی بجائے ریت ہو اس نے تمام قبیلے کو اپنی کشیوں میں شریک ہونے کی دعوت دی اور اپنے بیٹے کی پیدائش پر عظیم جشن کا احتمام کیا یہ بے مثال جشن کئی روز تک جاری رہا اور یہ جشن جب ختم ہوا تو قبیلے کے کئی لوگ سردار سعید کی سخاوت کی بدولت لکپتی بن چکے تھے عرب روایت کے مطابق بچے کو ایک نیاہیں تھی منجی ہوئی اور خدا طرز دایا کے حوالے کر دیا گیا دایا کا فرض یہ تھا کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی اور اس کی بیترین انداز میں پرورش کر دی پیدائش کے پندروے دن والدین نے بچے کا نام قیس تجویز کیا جسے ہر خاص و عام نے بے حد پسند کیا اب سردار سعید کی کشیوں کا کوئی تھیپانہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی اور شیع کی حاجت رہ گئی تھی اس لیے اس نے اپنی تمام تر توجہ قیس کی پرورش پر مرکوس کر دی اس کی ہر ضرورت اور ہر فرمائش کا خیال رکھا جاتا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام اقدام بھی کیے جاتے جو کسی سردار کے بچے کے شائع نہ شان ہوتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر کے ساتھے سال میں خیر سرک و سفیر رنگت والے ایک خط آور اور خوبرو بچے کی حیثیت میں سامنے آیا اب سردار سعید کو اس کی تعلیم کی فکر ہوئی ناز و نعم میں ایک جانب لیکن سردار کی خواہش تھی کہ خیس کو ایسے قلوم سے آراستہ کیا جائے جو آگے چل کر قبیلے کی سرداری میں اس کے معاون ثابت ہوں گے اور یہی سوچ کر اس نے ایک نہایہ کی قابل استاد کو خیس کی تربیت کی ذمہ داری سوک دی استاد کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ قیس کو دینی اور دنیاوی قلوم کے ساتھ سپاہ گری تیر اندازی بھر سواری اور ایسے تمام فنون سے آراستہ کرے جو عرب کی سہرائی زندگی اور سہرائی قبیلے کی سرداری سمالنے کے لیے ضروری تھے اس معاملے میں قیس کچھ نصیبی نہیں بے انتہم مینٹی بھی تھا اس نے اپنی ذہانت سے استاد کو اس حد تک اپنے دل دادا بنا دیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا بچہ آج تک اس کی شاگردی میں نہیں آیا اسے لکھنے اور پڑھنے میں بے انتہا ماہرت حاصل تھی اور جب وہ بولتا تو یوں محسوس ہوتا کہ اس کے مو سے اخل و دانش کے موٹی گر رہے ہو اور وہ اپنے استاد کا تنہا شاگرد نہیں تھا بلکہ وہ جوار کے دیگر خبائل کے بچے بھی اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اور ان سب کا تعلق موسس اور بڑے گھرانوں سے تھا زیادہ تر تعداد خبائلی سرداروں کے بچوں کی تھی مدرسے میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی تھی کیونکہ وہاں کا میار تعلیم اسی انداز کا تھا کہ ہر سردار کی خواہی تھی کہ اس کا بچہ یہی پڑے ایک روز ایک نئی لڑکی نے خیز کی جماعت میں داخلہ لیا آنے والی لڑکی کچھ ایسے مصور کن حسن کی مالک تھی کہ خیز سمیت جماعت کا ہر بچہ اس نئی لڑکی میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکا اس نئی لڑکی کا نام لیلہ تھا جسے عربی زبان کے لفظ لیل یعنی رات سے لیا گیا تھا دوسرے لڑکے تو محض دل لگی کی خاطر لیلہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے لیکن خیز پہلی نظر میں اس سے محبت کرنے لگا لیلہ کے نام کی مناسبت سے اس کے بال رات کی تاریخی کی طرح سے آتے جبکہ ان کالے بالوں کے نیچے اس کی کھلپی ہوئی رنگت کسی قیامت سے کم نہ تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے گلاب اور میدے کو ایک ساتھ گون کر اس کے چہرے پر بکھے دیا ہو اس کی آنکھیں کسی ہننی کی طرح بڑی بے قرار اور شرارتی تھی کالے بالوں کی مناسبت سے اس کی غزالی آنکھیں بھی سیاہ تھی لیکن ان آنکھوں میں نہ صرف جادو تھا بلکہ ایک طرح کی دعوت بھی تھی جب کوئی لیلہ کی جانب دیکھا تو یوں لگتا کہ اس کی آنکھیں دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور باتیں کر رہی ہیں ان آنکھوں میں اس کی لمبی پلکیں جب جھالر کی طرح گرٹی تو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی بدلی لمحے بھر کے لیے چاند کے سامنے آ گئی ہو وہ نہایت کچھ کسال تھی آواز ایسی سریلی تھی کہ جب وہ بولتی تو لگتا تھا کہ ایک ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجھ ہوتی ہو اس کا دہانہ چھوٹا تھا لیکن جب وہ اپنے لفظوں کی موسکی بکھیڑتی تو سب اس کی جانب متوجہ ہو جاتے لڑکے اس کی بات کا جواب مسکرہت یا گفتگو سے دیتے تو وہ بیر بہوتی کی طرح سرخ ہو جاتی تب ایسا محسوس ہوتا کسی نے اس کے بودیا رکھ ساروں پر گلال پھیک دیا ہو اور جب وہ کسی کی جانب نظر بھر کر دیکھ دی تو سامنے والے کو محسوس ہوتا کہ دل اس کے ہاتھ سے نکل گیا وہ سب کے سب بچے تھے لیکن اللہ جانے لیلہ کے حسن میں کیا سہر تھا کہ ان کی سوچیں یک دم ہی جوان ہو گئی تھی اور وہ معصوم ذہن جن میں پاکستگی کے سوا کچھ نہ تھا سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ تبدیلی کیسے اور کیوں کر رونما ہو رہی تھا خیز دوسروں کی نسبت لیلہ سے زیادہ متاثر ہوا تھا پہلی ہی نظر میں وہ لیلہ کا دیوانہ ہو گیا تھا یوں لگتا تھا کہ لیلہ کے حسن نے خیز کو جکڑ لیا تھا یا پھر خیز لیلہ کے حسن کی تاب نہ لا سکا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ محبت کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا اس نے اپنے تئی اپنا دل لیلہ کے حوالے پڑھ دیا تھا لیکن دوسری جانت لیلہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی یعنی محبت کی آگ دونوں کے دلوں میں بھڑک کچی تھی قیس کے لیے لیلہ ایک سورج کی مانند تھی جو اپنے تمام تر آب و تاب چمک و دمک جت مگاہتوں کے ساتھ اس کے دل و دماغ کے آسمان پر چمک رہی تھی اس کی حیثیت اس قودے کی مانند ہو گئی تھی جس کی زندگی کردار و مدار ہی روشنی پر ہوتا تھا اور لیلہ اس کے لیے زندگی کا پیغام تھی مدرسے میں تو وہ اس کے حسن کی جلوہ گری سے جی بر کر سیر ہوتا لیکن جب مدرسہ بند ہو جاتا تھا تو وہ اس امید پر لیلہ کی کنیوں کی چکر کٹنے لگتا کہ شاید کہیں اسے اس کی محبوبہ کی جھلک دکھائی دے جائے کہتے ہیں کہ لیلہ مسکراتی تو اس کے گالوں میں گڑھے پڑھتے تھے اور خیس کا جیت جاتا تھا کہ محض ایک بار اسے لیلہ کے رکسار کا نشیب نظر آ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں ڈوب جائے دن رات یوں ہی گزرتے رہے اور یہ معصوم محبت پودے سے تناور درخت کی شکل افتیار کرتی رہی وہ اپنی محبتوں کی جنور میں اس قدر گم تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب زمانے پر ان کی محبت آشکار ہو گئی انہیں اس وقت احساس ہوا جب لوگوں نے پہلے نظریں اور پھر انگلیاں اٹھانی شروع کی اور بالآخر زبانوں نے بھی ان کی محبت کو موضوع بنا لیا انہوں نے اپنی محبت کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کے طور پر اپنی نکاحوں اور ہوتوں کو پابندی کرنے کی ہر ممکن سائی کی لیکن خیس اپنی بے تابیوں کو لگام نہ دے سکا خیس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی جادو کے زیر اثر ہو اس کی ایک ایک حرکت اور جنبی سے لیلہ کے لیے محبت چھلکتی اور چھلکتی تھی اور وہ اس حد تک بے قابو ہو چکا تھا جو کوئی بھی اس سے ملتا وہ اس کے سامنے لیلہ کے حسن کے قضیتیں پڑھنا شروع کر دیتا خیس کے اس غیر معمولی رویے نے لوگوں کو اس کی جانی متوجہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کی باتیں بڑے زوخ و شوق سے سنتے لیکن پھر اس پر ہستے اور با آواز بلند اسے مجنو یعنی پاگل کہہ کر پکار دیتا معاملات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ لیلہ کے خاندان کو بھی اس کا علم ہو گیا لیلہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی چنانچہ اس خاندان نے اپنی عزت بچانے کی خاطر لیلہ پر پابندی آئیت کر دی کہ وہ اپنے قیمے سے فاہن نہیں جائے گی لیلہ کا مدرسہ چھڑوا دیا گیا اور خیس اپنی محبوبہ کے لیدار کو ترسنے لگا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خیس لیلہ کی محبت کے باعث ہر اس شخص سے دور ہو گیا جو اس سے وابستہ تھا خیس نے لیلہ کی جدائی پر سرعام آحسو بہائے سر پر خواب ڈالی اور اس دنیا کو برا بلا کہا جس نے دونوں کو جدہ کر دیا تھا خود لیلہ کی حالت چھہ سے مختلف نہیں تھی اس کا رد عمل بھی ایسا ہی تھا لیکن لڑکی ہونے کے ناتے وہ سڑکوں پر یا چوراہوں پر اپنی محبت کا ماتھم نہیں کر سکتی تھی چنانچہ اس نے خود کو خیمے تک محدود کر لیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر ہچکیوں سے روتی اور سسکیاں لے کر خیس کو پکارتی رہی صورتحال خراب سے خراب کر ہوتی چلی گئی لیکن خیس نے لیلہ کی خیمے کی جانت جانا نہ چھوڑا اسے لیلہ تو دکھائی نہ دیتی لیکن وہ ہر بار اپنی آہوں سسکیوں اور آسوں کا نظرانہ وہاں ضرور چھوڑ آتا دنیا والوں کے لیے اس کے جذبات سر پڑ گئے اور اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت بلکل ختم ہو گئی تھی لوگ بھی اسے مقبوت الحواس اور دیوانہ سمجھنے لگے لیکن وہ خود ایک شاعر تھا چنانچہ اس نے اشاد کی صورت اپنے غم کا اظہار کرنا شروع کر دیا پہلے لوگ اسے مجنو کہا کرتے تھے اب اس نے خود اپنا تخلص مجنو رکھ دیا لیلہ اور مجنو کا تعلق وہ ایک ہی قبیلے سے تھا لیکن اس کی زیلی شاخ علق تھی چنانچہ اس قبیلے نے اپنے قیمے نجت کی پہاڑیوں میں منتقل کر لیے جس کا مقصد لیلہ کو مجنو کی رسائی سے دور رکھنا تھا مجنو کو اس کا علم ہو گیا اور وہ ایک روز لیلہ کے قیمے کے انتہائی خریب پہنچ گیا لیلہ اسے قیمے کے دروازے پر بیٹھ تھی ساپ دیکھ رہی تھی لیلہ کو بھی مجنو کی وہاں آمد کا احساس ہو گیا لیکن وہ مل نہیں سکتے تھے دونوں نے دور سے ایک دوسرے کو حسد بری نگاہوں سے دیکھا ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے سہرہ میں چلنے والی ہواوں نے ایک انہو کا کردار ادا کیا اور ان کے نم آلوت خاموش پیغامات کو دونوں تک پہنچایا بس یہی وہ مقتصر سریم لمحات تھے جو انہوں نے پچھڑنے کے بعد ایک دوسرے کی قربت میں گزارے مجنو کو خوف تھا کہ اگر پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ لیلہ کی کمبختی بھی آ جائے چنانچہ وہ خوری پلٹا اور وہاں سے دور چلا گیا سردار سعید اپنے بیٹے کی حالت سے ناواقف نہیں تھا اور یہی بات اسے گھن کی طرح چانک رہی تھی جس خیش کو اس نے منت و مرادوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد پایا تھا وہ اب سہرہ کی دھول بن رہا تھا جب جب اسے یہ خیال آتا اس کا کلیجہ کٹ جاتا لیکن وہ سوائے دعا کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا اس نے ایک بار پھر اللہ سے لو لگا لی اور دعائے مانگنے لگا کہ مجنو پھر سے خیز بن جائے لیکن خیز کے ہوش و حواس واپس نہیں آئے اور وہ مجنو ہی بنا رہا سردار سعید کو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ اگر خیز کے دن کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ یقینی طور پر زندگی کی جانب لوٹ آئے گا چنانچہ اس نے اپنے چند قابل اعتماد رفقہ سے مشورہ کیا اور خیز کے لیے لیلہ کا ہاتھ مانگنے کا فیصلہ کیا سردار سعید نے نہائیت آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ لیلہ کے باپ سے انتجا کی کہ وہ لیلہ کا رشتہ خیز سے کرنے پر وضامن ہو جائے لیکن لیلہ کے باپ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ ایک پاگل کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا اس نے نہایت سختی کے ساتھ سردار سعید کو یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ محبت یا شادی کے معاملے پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لئے سردار سعید دوبارہ کبھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہ کرے سردار سعید نے اس بیزتی پر لیلہ کے باپ کو کچھ کہنے کی بجائے معذرت کی اور خالی ہاتھ واپس چلا آیا اس کے بعد سردار سعید نے ایک آخری کوشش اور کی کہ خیز کو مکہ لے جانے کا فیصلہ کیا اس کا خیال تھا کہ اللہ کے گھر میں حاضری سے بیٹے کے ذہنی حالت سمجھ جائے گی اور وہ ایک بار پھر خیز بن جائے گا خیز سہراؤں کی پاک چھان چھان کر اور بھوکا رہ کر بہت سمجھوڑ ہو چکا تھا وہ کسی سہارے کے بغیر اتنا خوین فاصلہ تیہ نہیں کر سکا تھا چنانچہ سردار سعید نے اس کے لئے خصوصی چاتھائی تیار کروائی اور اسے مکہ مکرمہ لے گیا وہاں اس نے خیز کو عمرہ کر آیا اور پھر بھی بیت اللہ میں حجرِ اسوط کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹے کی صحتیابی کے لئے طبیل دعائیں کی لیکن اس سے بھی خیز کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی اب سردار سعید مایوس ہو گیا کیونکہ اب تک اس نے اپنے بیٹے کی صحتیابی کے لئے جتنی کوششیں بھی کی تھی سب ناکامی سے دوچار ہوئی تھی حتیٰ کہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی خیز میں کسی دماغی تبدیلی کا پاعش نہیں بن سکی تھی سردار سعید خیز کو واپس لے آیا اس کا خیال تھا کہ کم مس کم بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے رہے گا لیکن خیز کے اندروری قرد نے اسے اس قدر بیچین کیا کہ ایک روز صبح صویرے اس نے پاؤں میں پڑی محبت کی زنجیر توڑی اور اپنی چند اشیاء ساتھ لے کر نجت کے سہرہ کی جانب نکل گیا قبیلے والوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے خیز ان کی رسائی سے دور نکل گیا اور اس کی کیفیت ایک ایسے زخمی جانور کی تھی جو انسانوں کی بھیر سے نکل کر اسی ویرانے میں پنہا کا خواہش مند ہو خیز نے بھی یہی کیا تھا اس کے ذہن نے یہ بات بیٹھ گئے کہ وہ تنہا ہے اور اب وہ انسانوں کی دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا لیلہ کے دل میں محبت کا اپنا کرت تھا صبح سے شام تک وہ خیالوں میں اپنے محبوب کے خاکے اور حیولے بناتی رہتی اور نس شک کو جب ساری دنیا سو جاتی تو وہ سسکیوں اور آنسوں کے ساتھ اسے یاد کرنے لگتی اش تو گویا اس کی آنکھوں سے کبھی خوش نہ ہوتے ہی نہیں تھے اور اگر کبھی وہ غلطی سے مسکراب ہی دیتی تو صاحب محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے قرض کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہی ہے ایک جانب آسوں کا سمندر تھا تو دوسری جانب محبت کی آگ تھی جس کی تپش میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیلہ کو اللہ نے صرف حسن جمال کا بہتر ہی نہیں پنایا تھا بلکہ اس میں شائری کی صلاحیت بھی ودیت کی تھی چنانچہ وہ بھی محبتوں کی محبت بھری نظموں کا جواب اشار کی صورت میں لکھتی رہی ایک روز لیلہ اپنی سہینوں کے ساتھ باق میں چہل ختمی کر رہی تھی اس کے کانوں میں کسی کے گانے کی آواز آئی وہ جو کوئی بھی تھا کہہ رہا تھا اگر لیلہ کی آشا کے چمن میں پھول مہکیں گے دلِ مجنوع میں حسرت کے صرف علاؤ دہکیں گے اگر مجنوع کے ہوتوں پر غموں کے تازیانے ہیں تو لیلہ کی زباہ پر بھی محبت کے پسانے ہیں اگر مجنوع کو لیلہ کی ہمہ وقیاب آئے گی تو لیلہ کیسے ہسے گی اور کیسے مسترائے گی گیت کے بول اور آواز سنتے ہی لیلہ نے رونا شروع کر دیا اور وہ اس بری طرح سے بلک رہی تھی جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی احالت دیکھی تو وہ خود پر بھی خابور نہ پا سکی اور اس نے بھی با آواز بلند رونا شروع کر دیا ماں سے بیٹی کا دکھ دیکھا نہ جا رہا تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کرے وہ بمشکل تمام لیلہ کو واپس لائے لیکن وہ پورا دن لیلہ نے روتے اور آہ پکا میں گزارا کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے لیکن لیلہ کی حالت بھی کچھ بہتر نہ کی تاہم اس کے حسن کی چمک ابھی مان نہیں پڑی تھی ایک روز وہ اپنی مار کے ساتھ نہیں جا رہی تھی کہ بنو اسد خبیلے کے ایک شک ابن سلام نے اسے دیکھ لیا وہ لیلہ کو دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا پہلی نظر میں وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی آسمانی ہور ہے جو زمین پر اتر آئی ہے اس نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ لیلہ سے شادی کرے گا ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے خبیلے کے ایک گزر کے ذریعے لیلہ کے باپ کو رشتہ بھیجوایا اس نے پیش کش کی کہ لیلہ کے بدلے وہ سونے کا پہاڑ بھی دینے کو تیار ہے لیلہ کے باپ نے رشتہ تو خبور کر لیا لیکن ابن سلام کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصہ انتظار کر لے کیونکہ لیلہ اس وقت جسمانی طور پر بہت کمزور تھی ابن سلام کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خبور کرنا پڑا وہ لیلہ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ اسے فوری حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اب انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا مجنوب الدستور ایک سہرائی جنگل میں پسیرہ کیے ہوئے تھا وہ علاقہ ایک بھت شہزاد نوپل کی ملکیت تھا شہزادہ نوپل کا شمار عرب کے بہترین افراد میں کیا جاتا تھا وہ بلا کا لڑا کا اور ماہر جنگل تھا لوگ اسے فوجے تباہ کرنے والا اس کے نام سے یاد کرتے تھے دشمنوں کے لیے اس کے سینے میں شیر جیسا دل تھا لیکن دوستوں کے لیے وہ بوم سے بھی زیادہ نرم تھا ایک روز وہ اپنے چند فوجیوں کے ساتھ ایک مہم سے واپس آ رہا تھا کہ اس کی نگاہ ازغار میں موجود شخص کر پڑی ان پرہنہ شخص کی داڑی بڑی ہوئی تھی بال لمبے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے جبکہ اس کا جسم اس حضرت کمجور تھا کہ اس کی پسنیاں تک صاف دکھائی دے رہی تھی شہزادہ نوپل نے اسے مانے کا ارادہ کیا لیکن اس کے ایک ساتھی نے اسے روح دیا اور بتایا کہ یہ قیس کس طرح سے قیس سے مجنو بنا محبت اور ضرور کی یہ داستان سن کر شہزادہ نوپل کا دن پگل گیا اور وہ نہایت ہمدردی سے مجنو کو دیکھنے لگا میرے خیال میں تو اس شخص کی روح تک زخمی ہے شہزادہ نوپل خود کلامی کے انداز میں بولا اللہ نے کہا ہے کہ تم میری مخلوق پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا اور میری سوچ یہ ہے کہ اس کی مدد کر کے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں وہ اپنے آدمیوں کی جانب مڑا اور پوچھا اگر ہم اس کی دلی قواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا یہ کار سواب اور ہمارے منصف کے این مطابق نہیں ہوگا شہزادہ نوپل کے ساتھیوں نے اس سوال کا جواب از بات میں دیا اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے مجنو کو اپنے ساتھ لے لیا شہزادہ نوپل کے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مجنو کو لباس پنایا اور ہر ممکن طریقے سے اس کی سفائی کی شہزادہ نے انہیں بتایا کہ وہ رات کے کھانے پر مجنو سے بات کرے گا وقت مقررہ پر مجنو کو شہزادہ کے مخصوص کمرے میں پہنچا دیا گیا وہاں انواع اقسام کے پکوان موجود تھے شہزادہ نوپل نے پوری کوشش کی جئے وہ اپنے اس انہوں کے مہمان کو کچھ کھانے پینے پر آمادہ کر سکے لیکن مجنو کسی شہ کو کھانا تو دور کی بات دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھا جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو شہزادہ نوپل کو ایک ترقیب پوجی اس نے وہ نام دورایا جو مجنو کے لیے دنیا کے ہر شہز سے زیادہ عزیز تھی لیلہ اپنی محبوبہ کا نام سلطے ہی مجنو چونک اٹھا شہزادہ نوپل کے ہوتوں پر مسکراہت آ گئی اس نے مجنو سے لیلہ کی بابت پوچھنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجنو نے کھانا پینا شروع کر دیا نوپل بہت کچھ ہوا اس نے اپنی کوشش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور چند دن میں وہ اسے مجنو سے فیض بنانے میں کامیاب ہو گیا تب شہزادہ نوپل نے لیلہ کے باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ مجنو کے لیے لیلہ کا ہاتھ مان سکے اور یہ تیہ کر کے چلا گیا کہ اگر اس کے مقصد کے لیے اسے جنگ بھی لڑنا پڑی تو وہ لڑے گا شہزادہ نوپل کلشکر جرار اس کے ساتھ تھا شہزادہ نوپل نے تنہائی میں لیلہ کے باپ سے بات کی اور یہ انڈیا بھی ظاہر کیا کہ اگر اس نے اشتے سے انکار کیا تو وہ جنگ سے بھی تریغ نہیں کرے گا لیلہ کے باپ نے رشتہ خبول کرنے کی وجہے جنگ تو ترجیح دی عربوں میں آج تک یہ روایت مشہور ہے کہ شہزادہ نوپل اور لیلہ کے باپ کے مابین لڑی جانے والی جنگ عرب کی خون ریس ترین خبائلی لڑائی تھی لیکن بکسمتی سے کئی روز کے بعد بھی جنگ کا کوئی حکمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور نہ کوئی فریق بھی شکست پر آمادہ ہو سکا شہزادہ نوپل کے بعض ساتھیوں نے اس سے کہا کہ یہ خون ناہب بہایا جا رہا ہے چنانچہ اس جنگ سے ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور مجنو کو اسی غار میں چھوڑ کر اپنے علاقے میں واپس آ جائیں اب مجنو ایک یقین بچہ تھا وہ ایک بار پھر سے وہی مجنو بن گیا جسے لیلہ کے سوا کچھ یاد نہ تھا وہ اس حد تک اپنے ماضی کو پراموش کر چکا تھا کہ وہ اپنے رشتداروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا نہیں کیا تھا اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ لیلہ کسی طرح سے اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے لیکن یہ ممکنات میں سے نہ تھا کیونکہ لیلہ اپنے خیمے میں قید تھی یا سلام کو پیار نہ تھا وہ اس حد تک اپنے ماضی کو پراموش کر چکا تھا کہ وہ اپنے رشتداروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا نہیں کیا تھا اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ لیلہ کسی طرح سے اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے لیکن یہ ممکنات میں سے نہ تھا کیونکہ لیلہ اپنے خیمے میں قید تھی ابن سلام کا رشتہ آنے اور پھر شہدارہ نوپل کے ساتھ جنگ کے بعد اس کا پابندیاں مزید سخت کر دی گئی لیلہ کے لیے اپنا خیمہ اب ایک مقبرے کی مانن تھا کیونکہ وہ چلتی پھٹی زندہ لاش کے سوا پشنا تھی پھر ایک دن ابن سلام کے خواب میں سچ ہو گئے لیلہ کے ساتھ اس کی شادی کی تاریخ تیر پا گئی اور اس طرح سے وہ دلہن بن کر ابن سلام کے گھر بھی آ گئی لیکن سب کچھ بیسا نہ ہو سکا جیسے ابن سلام نے سوچ رکا تھا اپنی پسند کی دلہن کو وہ لے آیا تھا لیکن ایسی دلہن جو کھاتی تھی نہ پیتی تھی اور نہ بولتی تھی اور نہ ہی جواب دیتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ابن سلام کو شوہر کی حصے سے اپنے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دی ابن سلام اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے لیلہ کو دیکھ کر اس سے پہلے محبت اور پھر شادی کی اس لیے وہ لیلہ کے خواہشات کو اپنی خواہشوں پر قربان نہیں کرنا چاہتا تھا مجموع کو پوری طور پر تو لیلہ کی شادی کا علم نہیں ہو سکا لیکن جب پتا چلا تو اسے یوں محسوس ہو جیسے سیکرو ساپوں نے بیعہ وقت اس کی روح دل اور جسم کو ڈس لیا ہو ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری جانت سردار سعید کو ایک اور سوچ نے پریشان کرنا شروع کر دیا وہ خاصہ ضعیف ہو گیا تھا اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بیٹے سے ملے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہی سوچ کر اس نے خیز کو تلاش کر کے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قبائلیوں کو چاروں اقراف روانہ کر دیا تاکہ کہیں سے اس کے بیٹے کا سراغ مل سکے کئی روز بعد اسے علم ہوا کہ خیز نجت کے سہرائی جنگل میں موجود ہے سردار سعید پوری طور پر وہاں پہنچا لیکن بیٹے کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے نگا اس کے سامنے خیز نہیں بلکہ مٹھی بھر ہڈیوں کا ایک دھانچہ تھا جو نہایت غلیس کپڑے میں نپٹا ہوا تھا وہ اتنا کمجور تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ہاتھوں پیروں کے پر کسی جانور کی طرح چلتا تھا سردار سعید نے ہمدر بھی اور محبت سے بیچ پیار اسے لپٹا لیا اور پانگلوں کی طرح چومنے لگا مجنو نے اپنے باپ کو دیکھا ضرور لیکن وہ اسے پیچھان نہیں سکا جب سردار سعید نے ہچکیوں اور ہاسوں کے درمیان بار بار اسے مخاطب کیا تو مجنو کو احساس ہوا کہ آنے والا اس کا باپ ہے مجنو اپنے باپ کو خجموں پر گر پڑا اور بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا باپ نے بیٹے کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے پہلے تو مجنو نے انکار کیا لیکن جب سردار سعید نے یہ کہا کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور یہ اس کی آخری خواہش ہے تو مجنو رازامن ہو گیا اس نے اپنے والد کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا وہ قبیلے میں واپس آ گیا خدمتگاروں نے ایک بار پھر اسے حیوان سے انسان بنایا اس نے کئی روز تک اپنے باپ کی خواہش پر کھایا پیا آرام کیا اور اچھی پوشاک زیبتن کی ان چند دنوں میں اس نے اپنے اندرونی کیفیات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی لیکن ایک روز وہ اپنے والد کے پاس پہنچا بابا اس نے سردار سعید کو مخاطب کیا اللہ تعالی نے آپ کو ان کو دانش اور فہم و پراست عطا کی ہے لیکن میری تقلیق صرف محبت سے ہوئی ہے سردار سعید نے ایک لمبی سانس لی اور حتمی طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اب مجنو کبھی قید بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ہو سکتا ہے اس نے برعزار اور رغبت مجنو کو اپنی دنیا میں لوٹنے کی اجازت دے دی مجنو کو اسی لمحے کا انتدار تھا اس نے اپنی پوشاک اتار کر دیکھی اور آخری بار اپنے باپ کو دیکھ کر قبیلے سے نکل کر باہر چلا گیا اس کے بعد سردار سعید کبھی بیٹے سے نہ مل سکا کیونکہ اس کی روانگی کے محل دو دن بعد ہی وہ خود بھی اللہ کو پیارا ہو گیا مجنو کو جب اس کا علم ہوا تو اپنے باپ کی قبر پر حاضری کے لیے آیا اس نے قبر کی پائنٹی پر بیٹھتے باقاعدہ اپنے باپ سے معافی مانگی اور ایک بار پھر نجت کے سہرائی جنگل کو لوڑ گیا اب انسانوں کے لیے مجنو کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہے گئی تھی ان کی نظر میں وہ ایک جانور تھا جس نے اپنی یہ شناک خود اپنے لیے ہی چنی تھی انسانوں کی دنیا سے اس نے خود کو کنارہ کشی اختیار کی تھی لیکن مجنو اس پر خوش تھا کیونکہ وہ اپنی تنہائی میں بھی اکیلا نہیں تھا جنگلوں اور سہراؤں میں رہنے والے جانور اب اس کے ساتھی اور غم گسار تھے اور مجنو کو ان کے علاوہ کسی اور کی رفاقت تکار بھی نہیں تھی یہ جنگلی جانور اور درندے مجنو سے اس قدر مانوس تھے کہ جب وہ سکوتا تو وہ شاہی محافظوں کی طرح باقاعدہ اس کی پہرے داری میں رہتے اور اس کی حفاظت کرتے سب سے پہلے ایک شیر مجنو کا دوز بنا وہ ایسے مجنو کے گرڈ گھومکا جیسے کوئی خودتہ اپنے ریورڈ کی حفاظت کر رہا ہو اس کے بعد بارہ سنگھے ہرن دیڑی ریج سہرائی لومریاں بھی شیر کی تقلیف کرنے لگیں اور صورتحال یہ ہو گئی کہ مجنو کا ٹھکانہ باقاعدہ طور پر جانوروں کی آرامگا بن گیا اب وہ پانچ منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں رہ سکتا تھا ایک دن زید نامی ایک بڑھا جانوروں سے بمشکل بچتا ہوا مجنو تک پہنچا اور اس کے لیے لیلہ کا ایک خط لایا تھا لیلہ نے خط میں لکھا تھا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے اور روحوں کو زندگی بخشنے والا ہے یہ غموں کا وہ تازیانہ ہے جو دکھوں سے چھنی ایک روح اسی روح کو پیج رہی ہے یہ میرا یعنی ایک خیدی کا خط ہے جو صرف تمہارے لیے ہے اور صرف تمہارے لیے ہی زندہ ہوں اسی لیے جس نے دنیا کی زنجیروں کو کار کر اپنے لیے آزادی کا راستہ چنا ہے کیسے ہوں میرے محبوب اور اپنا وقت کس طرح سے گزارتے ہو دنیا کے راستے کائنات کی کہکشائیں ساتھ سیارے اور جنتوں کے محافظ تمہیں کہاں لے گئے ہیں میں جانتی ہوں کہ تم بھی ہماری دوستی اور محبت کے پہلے دار ہوں لیکن یقین رکھو میرے دن میں جیسے تمہاری محبت کا شما روشن ہے اس دن میں تمہارے سیوا کسی دوسرے کا خیال تو کیا گمان بھی نہیں میں جانتی ہوں کہ تم نے کتنی بڑی خربانی دی ہے مجھے علم ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی کھیتی کو نظر آتش کیا اور دنیا کو دھو کر مار دی ہے تم نے اپنے دل میرے نام لکھ دیا ہے جبکہ اپنی روح میرے حوالے کر دی ہے اور اسی وجہ سے تم لوگوں کے تاروں کا نشانہ بنیں لیکن ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کیونکہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا رائے رکھتی ہے وہ ہم پر جو بھی پھیکیں گے ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور کچھ نہیں تو مجھے تمہاری وفاداری اور اخلاص پر اور محسوس کر سکتی لیکن میں اپنے دل کی آنکھوں سے اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میری محبت تمہیں زندہ لاج بنا دیا ہے ہاں یہ تو بتاؤ وقت کیسے گزارتے ہو کیا میں ہر وقت تمہارے آس پاس ہوتی ہوں یا کوئی اور بھی تمہارا ساتھی ہے یہ درست ہے کہ جسمانی طور پر تم دور اور جدا ہو لیکن یقین رکھو اس جسم میں صرف تمہارے لیے ہی دل دھڑکتا ہے اور میرے جسم میں جو روح ہے وہ بھی تمہاری ہے میرے محبوب یہ بھی درست ہے کہ اب میرا ایک شہر ہے ہاں وہ شہر تو ہے لیکن میرا محبوب نہیں وہ کبھی میرے قریب نہیں آیا میں نے کبھی اسے خود کو چھونے کی اجازت نہیں دی یقین رکھو میرے محبوب کہ میں جسمانی طور پر کمزور ضرور ہوں کیونکہ ایک عورت ہوں لیکن میری سوچوں کی اصل قوت تم ہو اسی قوت کے بلگوتے پر میں نے اسے خود سے دور رکھا ہے میں ایک بار پھر تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری محبت کی حفاظت کروں گی وہ محبت جو پہلے ایک کلی تھی اور آج بھی ہے اس کلی کو پھول بنانے کا حق اس روئے زمین پر صرف تمہارا ہے کسی اور کا نہیں وہ یعنی میرا شہر ہمیشہ اس خزانے کی تلاش میں ہی رہے گا جو تمہارا ہے صرف تمہارا ہے یہ خزانہ اس دروازے کے پیچھے ہے جس کی چابی تمہارے پاس ہے اور میرے شہر کی دسترس سے بہت دور ہے اور ہاں میرا شہر ایک نیک نام باعزت اور نہایت امیر آدمی ہے لیکن میری نظر میں بھلا ان چیزوں کی کیا اہمیت جسے قیس نصیب نہ ہوا ہو اسے عیش کی ضرورت نہیں اور اگر میں موازنہ کروں تو میرے محبوب تمہارے سامنے وہ خواہد بھی نہیں میرے محبوب شاید تم نہیں جانتے کہ مجھے تمہارے ملنگ کی کتنی خواہش ہے میں تمہارے ساتھ تمہاری خواہوں میں رہنا چاہتی تھی لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے یہ تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور اور جدہ ہیں تقدیر کا لکھا چو کہ تقدیر نہیں ہو سکتا اس لیے آج بھی ہم ایک دوسرے سے دور اور جدہ ہیں لیکن جب بھی تقدیر کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل کون کے آسو روتا ہے کاش اللہ سب کچھ بناتا لیکن تقدیر نہ بناتا مجھے جب تمہارے والد کے انتقال کو قبر ملی تو وہ ایک لمحے کے لیے میں اپنا دوبھ بھول گئی کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اپنے والد کا انتقال ہو گیا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میں نے باقاعدہ ان کا غم منایا تھا میں نے کئی روز تر ان کا ماتمی کباب پہنے رکھا اور اس تمام عرصے میری آنکھیں ایک بار بھی خوش نہیں ہوئی میں نے تمہارا دوبھ اور غم باتنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی میری جان بس ایک کمی رہ گئی میں خود تمہارے پاس تمہیں خودسہ نہیں دے میں آ سکی یہ ماں سوچنا کہ بیچ دکھر گئے ہیں ہم جدہ ہو گئے ہیں بلکہ یہ سوچنا کہ ان بیچوں سے کیا فصل بھوگ رہی ہے ممکن ہے آج پتھر اور کانٹے تمہارا راستہ روکے لیکن دیکھ لینا کل گولی میوے اور خجورے اگلی مجلو نے خط کو بار بار پڑھا اور چوما ہر بار پڑھنے پر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ جاتی آج وہ بس قرارا رہا تھا اور خوش تھا بوڑا زید تو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جنگل کے جانور اور درید میں بھی حیرت تھے کہ آج جانور نمہ انسان کو کون سی خوشی مل گئی اور پھر اس نے لیلہ کے خط کا جواب دیا بوڑا زید اس خط کو لے کر لیلہ کے پاس مہنچا جس نے آنسوں کے دھن کے پار سے اسے پڑھا مجلو نے لکھا شروع اللہ کے نام سے جو کائنات کی ہے شیئر کا مالک ہے یہ خط وہ شخص تحریر کر رہا ہے جس کی دنیا سے اپنے تمام رشتے ناتے اور تعلق من قطع کر لیے ہیں اور اپنی تقدیر صرف اور صرف تم سے ہی واپستہ کر لی کیونکہ اللہ کے بعد تم ہی میرے جسم جان کی مالک اور خون کی حفدہ ہو تم نے لکھا ہے کہ میں تمہارے خزانے کا مالک ہوں درست میں اسے دل اور جان سے تسلیم کرتا ہوں اور پکر کرتا ہوں تم نے مجھے اس قابل سمجھا لیکن میرے محبوب تم مجھ سے دور تو نہیں جس چابی سے اس خزانے کا دروازہ کھل سکتا ہے وہ ابھی بنی نہیں اور جس لوہے سے یہ چابی بنائی جانی ہے وہ تو ابھی چٹانوں کے اندر ہی کہی دفن ہے تم تو خود ایک جنت ہو اور میں اس کا دربار اور محافظ یہ الہدہ بات ہے جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے چابی میرے پاس بھی نہیں مانا کہ تم اس وقت میری نہیں ہو لیکن وہ تو صرف میری ہی کیا میں اس خوائش کے مطابق خود کو تمہارے لیے وقت نہیں کر دیا بولو کیا میں تمہارا غلام نہیں اور اگر تم خاموش بھی رہتی تو کیا ہوگا میں تو تمہارے غلاموں کا بھی غلام ہوں لیلہ نے مجنو کا خط پڑھنے کے بعد بوڑے زید کو یہ کہا کہ وہ جا کر مجنو کو یہ پیغام دے کہ لیلہ اس سے ملنے کی خواہش مند ہے مجنو اسی بوڑے کے ہمراہ اس نخلستان پہنچا جہاں لیلہ اس کی منتظر تھی جوں ہی دونوں کی نگاہیں ملی مجنو کو یوں لگا کہ خون ایک بار پھر ان کی نصوں میں چلنا شروع ہو گیا جبکہ لیلہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا بدن پوری طرح سے پپ کپا رہا تھا مجنو جو خود سہارے کا موتاج تھا اس وقت خود کو اتنا طاقتاً محسوس کر رہا تھا اس نے بڑھ کر لیلہ کو تھام دیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو لیلہ زمین پر گر جائے لیلہ اور مجنو کی آخری ملاقات تھی اس کے بعد تقدیر میں انہیں دوبارہ کبھی ایسا موقع فراہم نہیں کیا لیلہ کے شوہر ابن سلام کو اس ملاقات کی کانو کان خبر نہ ہو سکی لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ لیلہ وہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا لیلہ کے ساتھ اس کا ہر ملاقات پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہو جاتی اب ابن سلام میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اپنے اندرونی دکھ کو زیادہ اٹھ سے تک برداشت کر پاتا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار ہو کر جس طرح پڑ گیا پوری طور پر ایک ماہر طبیب کی خدمات حاصل کی گئے جس سے اس کی جسمانی قوت خطرے بہا لگی اور اس کی زندگی خطرہ لاحق دل گیا جو ہی اس نے محسوس کیا ہے وہ روبے سہت ہے اس نے پاس مکوی اشیاء کھانی شروع کر دی جس سے ایک بار پھر بخار نے اسے آ لیا اب تی بار بخار کم ہونے کی بجا روز بڑھتا رہا طبیبوں نے بہت سرشش کی لیکن اس مرتبہ وہ اسے بچانے میں ناکام رہے اور چوتے دن کو ہمیشہ ہمیشہ پھلئے دنیا سے ہمتے ہیں لیلہ نے اپنی بے وگی کا ماتم کرنے کی بجائے سکون کا احساس لیا کیونکہ اب وہ آزاد تھی اور اپنے محبوب مجلو کی طرح آزاد وہ اس کی آزادی مجلو سے قدر مختلف تھی لیکن رشتوں اور مجلویوں کے پندن باہر آج بود گئے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ لیلہ کا موسم باہر ختم ہو گیا تھا زندگی کی جو امن اس میں پیدار ہوئی تھی اب وہ دم توڑ رہی تھی جو آن اس کے اندر بھڑکتی تھی اب وہ ایسے شونے کی مانند رہ گئے تھی جسے ہوا کا کوئی پیر چھوکا کسی بھی بھی وجہ سکتا تھا اب وہ ایک ایسا پور دیزس کی سازلی ختم ہو چکی تھی اور اس کی خوشنما پتیاں یہ کیپ کر کے جھڑ رہی تھی وہ جان دی تھی کہ اس کی موت قریب ہے اسے اس کی آہر سے اپنے کاروں کے پردوں پر سنائی دے رہی تھی اس سے پہلے کہ سب کچھ اچانک قتم ہو جاتا اس نے یہ راز اپنی ماں پر آشکار کر دیا جب میں مر جاؤں تو مجھے کپن مت پہنانا ماں لیلہ نے اپنی ماں سے مقاطب ہو کر کہا میں دلہن کی لباس میں قبر میں اترنا چاہتی ہوں مجھ پر عرف گلاب ڈالنے کی بجائے اس کے آنسوں کا چھڑکاؤ کرنا اور کھلکت کی بجائے مجھے اس کے دکھوں سے مہکانا لیلہ کا اشارہ واضح طور پر اپنے محبوب کی جاند اور اللہ کے واسطے ایسے ہی کرنا لیلہ نے اپنی ماں کو تاقید کی اور ہاں اس سے پیار کرنا کیونکہ میں نے اس سے پیار کیا تھا اپنی زندگی سے بڑھ کر اسے چاہا اور وہ میرا سب کچھ ہے ماں اور میں اسے تمہارے حوالے کرتے جا رہی ہوں لیلہ کی ماں زار و خطار رو رہی تھی لیکن اس نے اپنی بیٹی کو چوکا نہ بولنے کو مو روکا وہ آئے گا لیلہ کی گفتگو جاری تھی اور وہ ضرور آئے گا اور تم اسے فوراں پہچان دی جاؤ گی ہاں جب وہ آئے گا تو اسے بتانا لیلہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو اس کے ہوتوں پر بس اسی کا نام تھا لیلہ کے ہوت خاموشت ہو گئے اس کے رخصاروں پر آنسو بہنے لگے لیلہ نہائی سکون کے ساتھ لیٹ گئی اس نے آجتگی سے مجنو کا نام پکارا دو تین بار اس کے ہوت چلے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے لیلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی لیلہ کی ماں نے ایک دل دوست چیز ماری اور لیلہ کو پوری شدتوں کے ساتھ لپٹا لیا جیسے اسے واپس بلانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب لیلہ کسی بھی رسائی سے بہت دور جا چکی تھی لیلہ کی پیج گوئی درست ثابت ہوئی مجنو کو جیسے ہی لیلہ کی موت کی خبر ملی وہ آنڈی توفان کی طرح اس کی خبر پر پہنچا یہ منظر نیایت دیدنی تھا لیکن ترپناک تھا دکھون سے چھلنی روح اس خبر پر حاضری کے لیے پہنچی تھی جو کون بن کر نس نس میں دوڑا کرتی تھی اس نے دنیا جس ہستی کو اپنا مالک خرار دیا تھا آج وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی مجنو بلک بلک کر رویا کیونکہ آج وہ واقعی دنیا میں اکیلہ رہ گیا تھا کہتے ہیں کہ مجنو کی آمد کے وقت جو لوگ وہاں موجود تھے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے کیونکہ ان کے لیے مجنو کی آب و بقاہ ناخابل پرداشت تھی وہ خود دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے جن لوگوں نے مجنو کا احوال سنا وہ خود بھی خوابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو کہنے لگے یوں محسوس ہوا کہ آج ایک دنیا مجنو کو لیلہ کا پرسہ دے رہی ہے اور اس کا غم بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے مجنو لیلہ کی قبر گریت میں انگلیا پھیٹتا رہا اس کا انداز ایک خوفناک عزدہ جیسا تھا جو کسی خیمتی خزانے کی رکھوالی کر رہا ہو گیا وہ رو رہا تھا اور قبر کی مٹی کو بھگو رہا تھا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا آہستہ آہستہ وہ مزید کمزور ہوتا چلا گیا ایک دن از خود اسے احساس ہو گیا اب اس کے پاس مزید وقت نہیں ہے جو جو وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا خبر پر جانے کی اس کی رفتار میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی اس روز وہ آخری بار لیلہ کی خبر پر حاضری کے لیے روانہ ہوا کیونکہ اسے ان تھا کہ اب وہ واپس نہیں آ سکے گا آج اس کی رفتار بہت سست تھی چنانچہ جب وہ خبر پہنچا تو شام اتر چکی تھی اور سورج ستاروں کے اپن میں کہی جا چکا تھا حضب معمول وہ لیلہ کے خدموں میں بیٹھا اور جھوک کر خبر کو چوما اور اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعایاں انداز میں آسمان کی جانب اٹھا دیا اے میرے اللہ اے میرے مالک میں اپنی جان تمہارے سپر کرتا ہوں مجھے زندگی کے بہت سے نجات دے دے مجنو آکے بند کر کر لیلہ کی خبر پر لیڈ گیا وہ پوری قوت کے ساتھ خبر سے لپتا ہوا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہتا ہو کہ خبر پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے اس نے اپنے خوٹ خبر کے مٹی پر رکھے لیلہ میری جان یہ وہ آخری الفاظ تھے جنہیں مجنو نے ادا کیا کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا پانی سے رخصت ہو کہتے ہیں ایک شخص ایک رو سہرہ میں نماز کی ادایگی میں مصروف تھا کہ مجنو اس کے سامنے سے گزر گیا تھا وہ شخص مجنو پر نہ سکھ ناراض ہوا بلکہ غصے میں اسے اپڑ بھی دے مارا وہ پاگل شخص وہ بدو غصے میں چلائیا تمہیں جرد کیسے ہوئی تم ایک نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزرو تم نہیں جانتی احکام الہی کے مطابق نماز پڑھنے والے کے سامنے گزرنا جناہ کبیرہ ہے وہ گندے آدمی تم نے میرے سامنے سے گزر کر اللہ کے احکامات کا مزاہ ہو رہایا تمہیں اس کی بہت بڑی صدا ملنے چاہیے اس بدو کا شور شرابہ سن کر مجنو پریشان ہو گیا وہ وہیں سے ساکت ہو گیا وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ نماز پڑھنے والا اس پر کیوں ناراض ہو رہا ہے مجنو نے کہا میرے پیارے بھائی میری ذہنی کیفیت تو یہ ہے کہ میں اس مادی دنیا کو بالکل پراموش کر چکا ہوں نہایت دیانت داری سے بتا رہا ہوں مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں میں اپنی محبت میں اس حد تک دوبا ہوا ہوں کہ مجھے ایڈ ویڈ کا کوئی ہوش نہیں ہے میں اس مادی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا میرے بھائی مجنو یہ کہہ کر پھر اپنے راستے پر چل دیا لیکن ایک دو قدم اٹھاتے ہی وہ چونک اٹھا اور گوھر کر نماز پڑھنے والے تک پہنچا ایک سوال آیا ہے میرے ذہن میں مجنو نے اس شخص کو مخاطب کرتے روئے پوچھا میں تو لیلہ کی محبت میں اس دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں اس لئے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یا نہیں حیرت کی بات یہ ہے جب تم اللہ کی محبت میں اس لئے کی عبادت کر رہے تھے تو تم یہ کیسے پتا چلی گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں اللہ کے لئے بھائی نماز پڑھنی ہے تو دوب کر پڑھو بلکل اسی طرح سے جیسے میں لیلہ میں دوبا ہوا ہوں مجنو کے جملے سن کر وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا اس نے بڑھ کر مجنو کے دونوں ہاتھ کھام دیئے مجھے معاف کر دو دوست اس کے لہنے میں بے انتہال اجازت تھی میں واقعی کلکی پڑھ تھا تم واقعی سہرہ کے گیرے ہو تم نے مجھے اللہ کا صحیح راستہ دکھایا ہے تمہاری محبت کے سامنے میری نماز واقعی ایک سبھاوا ہے مجنو مسکرہ کر آگے بڑھ گیا اس شخص نے آسمان کی طرف ہو کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیئے اے میرے اللہ میں بے شک زندگی میں ہار گیا ہوں لیکن التجا کرتا ہوں مجنو کو مت ہاننے دینا ہم تو تیرے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں لیکن مجنو واقعی تمہارے لیے ایک تاز ہے آٹھ ہمارے درمیان لیلہ ہے نہ مجنو ہے بس ان کا نام اور ان سے وابستہ مختلف واقعات باقی رہ گئے ہیں لیکن اس سے پڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ آج بھی اگر کسی کو دیوانہ یا پاگل کہنا مقصود ہو تو اسے مجنو کہہ دیا جاتا ہے جبکہ رومانوی جوڑوں کے لیے اکثر لیلہ مجنو کی بسطلہ استعمال کی جاتی ہے محبت تو سب کرتے ہیں لیکن ان میں اسے لیلہ مجنو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے سلام ان تاج جارانے محبت کو جنہوں نے کسی جذبے میں ڈوب کا خود کو عمر کیا جس جذبے سے متاثر ہو کر اللہ تعالی نے کائنات تخلیف کی تھی شاید اسی لیے شاید نے کہا تھا فیض جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو فیض جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو پھوپ گزرے کی جو ملک بیٹھیں گے دیوانے دو موسیقی 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 موسیقی